موسیقی جب کبھی لکھنی ہو صدر صاحب کو میں سنانا چاہتا ہوں اور قسم خدا کی میں ایک بات بتا دوں میرے دوستوں کہ مولانا متگلہ صاحب ہمارے عقیدے سے ہیں یعنی ہم سب کے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں ورنہ جتنی بڑی شخصیت ہے نا کسی اور اس دیوز پر ہوتے تو بہتر کو نعرہ لگانے والے آگے پیچھے ہوتے دو چار کو بھائی کوئی چبہ بھائی ہوتے کوئی دستار پکڑے ہوتے کوئی جوتا کوئی لاتی پتہ نہیں کیا کیا پکڑا لیکن خدا کی قسم یہ مجموع ہمارا ہے ہمارے یہ نہیں چلتا ہے سبھی کا عرش کی تختی پر نام تھوڑی ہے سبھی کا عرش کی تختی پر نام تھوڑی ہے میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے صحابہ جتنے ہیں سب سانجگی کے قائل ہیں ابو لہم کی طرح تام چھام تھوڑی ہے تو ہمارے صدر صاحب یہ تام جھام لے کے نہیں چلتے ہیں ایک بات یہ بتا دوں کہ مولانا قطباللہ ندوی صاحب ایک تحریک کامی نے ایک فکر کا نام تھا وہ فکرانہ سے ہم لکھتے ہیں ایک ادارہ چلاتے ہیں اور اس ادارے کے اندر قسم خدا کی میں دو سے چار دن رکا ہوں اور تلاشنے کی کوشش کیا کہ شاید کوئی کمی نکل جائے دس سال کے بچے کو اٹھا دیجئے اگارہ سال کے بچے کو الحمدللہ اچھی انگریزی بھی بولتا ہے اچھی عربی کمی یہ فکر ہے اور ہمیشہ میں نے دیکھا کہ ان کے ملفوزات تھے وہ بہت سارے ہمارے نویڈا کے اندر دلی کے اندر چھپا کر کولوی حضرات مدرسے میں چلا رہے ہیں اس طرح کی فکر کہیں نہیں ہوتے انہوں نے لکھا تھا ملفوزات کے اندر ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ بچے اگر پانچ سبق دیتے ہیں اور آپ استاذ سے تنبی کیا انہوں نے اور ایک سبق بچہ سناتا ہے تب بھی اس کی واہباہی کیجئے اس کو مانیے حوصلہ دیتا ہے ورنہ اور ادارے میں کہیں چلے جائیے میرے دوستوں دیتنا مارا جاتا ہے کہ بچے کلک کے پرار ہو جاتا ہے کلانے کودا کر پڑھانے کا نام میرے دوستوں میں نے دیکھا مولانا قطب اللہ ان کی سوچ اور یہ چار بسنے اجازت دے تو میں پڑھ دوں یہ ان کی فکر ہے شاعری میری ہے زمان میری ہے لیکن بات پر رکھی دیں چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں آئے آئے میری جان بول دینا میرا کوئی بروسہ نہیں بھی بولو گے تو میں مائک لے کے کود بھی جاؤں اور کود گیا تو ایک آدھ آدمی کو ڈیٹ ٹانگا بنا بھی دوں گا لہٰذا آپ بولتے ہیں مجھے یاد آتا ہے چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں حیثیت اپنی ہرگیز گھٹانا نہ جان باقی رہے یا کہ جاتی رہے ہر جگہ اپنے سر کو جھکانا نہ اور چوتھا مصرہ اگر لگ جائے مولانا قطب اللہ صاحب کی باتیں آپ تر پہنچ دا تو ایک ایک شخص کی میں تات چاہتا ہوں سبحان اللہ الحمدلہ اور اس کے بعد ایک شاعر کو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں جو نیا شاعر ہے میری دوستو چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں حیثیت اپنی ہرگی گھٹانا نہیں جان باقی رہے یا کہ جاتی رہے ہر جگہ اپنے سر کو جھکانا نہیں کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں یاد رکھنا اسے بھول جانا نہ تم کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں یاد رکھنا اسے بھول جانا نہ تم ڈال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا ڈال روٹی پہ کرنا گزارا مگر ڈال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانے یہ پیغام مدرسہ رحمت العالمین انکلیش پر گجرات کے محتمی مولانا قطب اللہ نبی کا میرے دوستو یہ حوصلہ دیتا ہے